سر سب سے پہلا میرا جی سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیو فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیو فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زندگی حال حیات میں حبا کر دیا تھا گفت کر دیا تھا ہم صرف ہوں نہیں کیا تھا آپ لوگوں کے کتابوں میں ہم کیا کر رہے ہیں سر اگر ہم اس کلیم کو دیکھیں تو یہ تو سر قرآن کے آیت کے خلاف آ رہا ہے یہ کلیم کیونکہ آپ کہنا ہے کہ پورا فدق بھی فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی طور پر دے دیا تھا مگر اللہ پاک نے سور حشر کی آیت میں تو ان کے حصے کیے ہوئے اگر اللہ پاک نے اس کے قرآن پاک میں حصے کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا خدق بھی فاطمہ دو کیونکہ وہ ملکہ تلخت تھا نا سورہ حشر کی آیت پڑھو مجھے نہیں معلوم آپ کیا آپ کا مقصد کیا ہے سورہ حشر سے مجھے نہیں معلوم آپ اس کی جو ہے سر مجھے بھی آیت لکھی تو نہیں مگر مجھے یاد ہے اس کے ترجمہ سورہ حشر کی آیت نمبر سکس میں اللہ تعبق فرماتا ہے کہ اے رسول جو ہم نے آپ کو عطا کیا بستی والوں سے وہ اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے قرابتداروں کے لیے ہیں یتیموں کے لیے ہیں مساکینوں کے لیے اور ضرورت مند حاجد مند کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے ہیں اگر سر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اتنے حصے کیے گئے ہیں تو بی بی فاطمہ دعا سلام علیہ وسلم سارا کا سارا فردک کسے گفت کر سکتے ہیں تو اغز کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن مجید کرو سے دے دوں گا دیکھیں فی جو ہوتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں فی یعنی مال غنیمت ایک مال غنیمت ہے ایک مال غنیمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ کے اندر وہ صحابہ جا کے فتح کرتے ہیں صحابہ جب اگر وہ جا کے فتح کر رہے ہیں اگر اس میں لڑائی ہو تو اس میں یہ تقسیم ہوتی ہے لیکن اگر مال غنیمت ایسا ہو کہ اس میں صحابہ نے مسلمین نے کسی قسم کی کوئی اس نے محنت نہیں کیا وہ بغیر جنگ کے کسی کے ہاتھ لگے تو وہ کیا ہوتا ہے تو وہ ملک ہوتا ہے تلق یعنی خالص ہوتا ہے پراپرٹی ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے ملک تلق ہوتا ہے یعنی جیسے آپ کا گر ہے آپ کا گر اس میں آپ کا گر ہے آپ نے محنت کیا پانچ سال گئے ایک ہوئے تو وہاں پہ محنت مزدوری کی پیسے بچائے آپ پاکستان میں سندھ میں آکر کراچی میں آپ نے ایک مکان خریدا یہ آپ کا ہے یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کسی غریب فقیر کا کوئی حق نہیں آپ چاہیں دینا چاہیں کسی کو بھی دیا سکتے ہیں تو ملعظہ فرمائیں عزیزو یہ سورہ مبارکہ حشر ہے بسم اللہ یہ یہاں پر جو آیت آپ نے پڑھی وہ آیت یہ ہے میں آپ کو لائن مار دوں تاکہ آپ کو نظر آئے مجیدی صلی اللہ مجیدی صلی اللہ مجیدی صلی اللہ مجیدی صلی اللہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریہ والوں سے یعنی اہل القرآن دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے یہ ان کے لئے سب میں مشترک ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے اس سے جو پہلے آیت ہے وہ یہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ترتیب جو ہے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی کیونکہ یہ واو کے ساتھ عطف ہے یہ اس میں واو عطف نہیں ہے تو یہ اس کے بعد ہونے چاہیے بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے مَا فَا اللہ اللہ تعالیٰ جم منہم اہل القرآن میں سے اہل القرآن میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابْ تو آپ مسلمانوں نے اس پر کوئی خیل گوڑے نہیں دو رہے اور وہاں پہ کوئی سواری وہاں پہ نہیں گئے لشکر بلا جنگ کی تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ مَنْ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَيَّشَا اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے رسول کو تو قبضہ دلا دیں ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن کریم ترجمہ ہے ان کا مولانا فتح محمد جال اندری صاحب کا انہوں نے کس طرح اس آیات کا ترجمہ کیا ہے وَمَعَافَ عَلَّهُ اے مسلمانوں جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے میں ذرا اس کو بڑا کر دوں زوم کر دوں اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ تو گوڑے دو اڑھا رہا ہے نہ اونٹ لیکن اللہ پر پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پر پتہ چلا فائے کے دو قسم ہیں دیکھیں نا ایک فائے ہے جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے اور ایک فائے ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے یہ کتاب کنز الایمان ترجمت القرآن تعلیف محمد رضا بریلوی احمد رضا بریلوی آپ بریلوی ہیں جی جی بریلوی آپ کا امام ہے اب اپنے امام کی بات سنو یہ اس کے مجھے کا تفسیر ہے یہاں پر اچھا میں دیکھوں یہ ایک آیت بھل یہ شاید اگلے صفحے میں اگر پہلے سے میں ہائی لارٹ کیا ہوتا نا تو ابھی ملنے میں جلدی ہو جائے سر میں پوچھ لیتا ہوں کوئی سوال والا یہاں پہ نہیں نہیں میں جواب دے دوں سوال ہم کمبھر لگیں گے اچھا نہیں اوکے اوکے ایک منٹ میں بھی آپ کو دون کے دے بتاؤں اچھا اس میں حاشہ نمبر اٹھارہ یہ حاشہ نمبر اٹھارہ یہ اٹھارہ ٹھیک ہے نا حاشہ نمبر اٹھارہ اس مل گیا بھئی میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں ایک منٹہ کے لوگوں کو نظر آیا اچھا یہ ہے اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنی نظر جو غنیمتیں حاصل ہوئیں اس کے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا تو یہ مال حضور کے مرضی پر ہیں جہاں چاہیں خرچ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال مہاجین انصار پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف تین صاحب حاجت لوگوں کو دیا اور ابو دجانہ سماک ابن خراشہ اور سہل ابن حنیف اور حارث ابن انتمہ ہیں اچھا ٹھیک ہے نا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کی تفسیر ہے اس میں اگر وزید وقت ہوتا ہے تو میں پڑھ لیتا لیکن ابھی اس کی نہیں ہے بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملکے تلکہ اچھا یہ ملاحظہ فرمائی کتاب تعویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی آپ ماتوریدی ہیں بھائی نہیں سر ماتوریدی نہیں ہے سر آپ نے تو تجربہ ترجمہ کیا ہے اس میں دو دین سوال آتے میرے آپ ماتوریدی ہیں ماتوریدی نہیں حنیفی جوزے پاکستان میں سب ماتوریدی ہیں آپ کے کیا عقید ہے سر میں مالکی ہوں مالکی ہیں اچھا حسین میں مالکی بھی رہتے ہیں مجھے نہیں مالکی تھا میں سمجھے تھا پاکستان میں سب حنیفید ہیں نہیں نہیں سر اچھا سر جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی تو سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کی ملک میں تھی سر یہ رسول اللہ کی ملکیت تھی نہیں نا سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی یہ ابھی سنیں 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 ابھی آجائے تاویلات اہل السنة تفسیر الماتوری دی ابن بن سورت ماتوری دی کی تفسیر چاپ دار الفکر جزء نمبر تاسع چاپ دار کتب العلم یہاں پہ ملاحظہ فرمانی ہے صفحہ نمبر پانچ و تراسی ما افاء اللہ علی رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب حق یہ بنتا ہے کہ یہ آیت معخر ہو یہ آیت متقدم ہو یہ بعد میں آجائے اچھا اس میں دلیل بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں وجہ کیا ہے اچھا پھر وہ فرماتے ہیں وما افاء اللہ علیہ رسوله انہو انما یسرفو حادی الاربعات الام خماس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونہم یہاں دل معنی انہو لم یوجفو علیہ من خیل ولا رکاب اشارہ الی انہا استعقاقم اربعات الاخماس لسبب اجاف الخیل ورکاب کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فائے کے پانچ قسمتیں ہو جائیں گی چھے قسمتیں ہو جائیں گی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اگر جنگ کرنا پڑ اگر وہاں پر گوڑے دورائے جائیں لشکر لائے جائیں اگر لشکر نہیں لائے جاتا تو وہاں پر تو وہاں پر تو وہاں پر وہ تو وہاں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پال بن جاتا ہے آپ جو کہتا ہے نا کیس میں وہ الفاظ نہیں ہے تو قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ ایک آ جاتا ہے مبتدہ آ جاتا ہے اس کی خبر محضوف ہوتی ہے کیونکہ اس کی دلالت بہت واضح ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں پر مبتدہ ہے تو آپ کے نزلی کے اس کا خبر کیا ہے اس کا خبر کیا ہے سر میں نے جو سوال کیا تھا نہیں آپ بتایا نا میں نے تو کہا دیا میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے ترجمہ بھی دکھایا جالندری صاحب کا سر آپ نے مالا دکھائی نا مجھے آپ نے ترجمہ دکھایا آپ نے صحیح ہے آپ ترجمہ کرے نا آپ ترجمہ کرو یہ تو قرآن مجید اجازت دیں بھائی سار قرآن مجید میں اس طرح بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر مبتدہ آ جاتا ہے خبر اس کا محضوف ہوتا ہے کیونکہ خبر اس کی واضح ہوتی ہے شرط آ جاتا ہے اس کی جو جواب شرط ہے وہ محضوف ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلالت واضح ہوتی ہے یہ اس طرح قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے اگر آپ اس پر جائیں کہ یہ بہن یہ قرآن کریم ہے یہ نہیں ہے تو اس کے لئے مفصلین کا اقوال دیکھ رہے ہوں گے آپ کو مفصلین نے سب نہیں کہہ دیا کہ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر سکس آہ آیت نمبر سکس مَا عَفَا اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ هُمْ فِمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَمَا عَفَا اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں نے اس پر گوڑے نہیں دھو رہے گوڑے آپ نے لشکر نہیں لائے تو کیا ہوا تو اس کا جو خبر ہے یہ خبر محذوف ہے اس کا خبر مذکور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا صرف میں نے ترجمہ نہیں کیا آپ کے عقابر نے ترجمہ کیا یہ اسی طرح یہ قرآن مجید میں اسلوپ بہت بہت شالعہ ہیں کہ مبتدہ ہوتی ہے خبر اس کی تقدیر میں ہوتا سمجھ آری بات آپ کو آپ کی جو قائل میں سمجھ میں آری بات جو میں نے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب نہیں نظر آ رہا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان میں حصے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارا کا سارا فدق بی فاطمہ تزر السلام علیہ ورسول اللہ نے حبا کیا تھا میرا سوال ہبا پر ہے تو جب حصے کیوں ہیں تو سارا حبا آپ کو بتا دیا نا کہ فائی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فائی ہوتے ہیں جس کے پانچ حصے ہیں ایک فائی ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ مل کے تلق ہے خالص مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس پہ جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ اس میں پانچ حصے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتی اس میں پانچ حصے نہیں ہیں سمجھ رہی بات آپ دو آیت ہیں نا دو مختلف آیت ہیں ہاں اگر وہ لڑائی سے حاصل ہو جائیں پر لشکر والوں کا ہاتھ بندہ ہے اجازت دیں ابھی مزید مزید ابھی آپ سنیں ابھی ختم نہیں ہوا بات میں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں یہ کتاب اعراب القرآن نحاس کی یہ متوفان سنة تین سوارتیس کی ولا اعذر فرمائی وما افاء اللہ علی رسوله منهم فما اجفتم علیه من خیل و لا رکاب اس آیت کی زیلم هذا عند اہل التفسیل في بني النذیر بني النذیر یہ بني النذیر من نازل ہوا لم يجف لأنه لم يجف علیهم بخیل و لا رکاب یہ انبر انبر جو ہے ان کی ان پر گوڑے نہیں دورائے گئے ولا جمال اور ان پر ان کی نہیں دورائے ان لشکر وہاں نہیں گئے وَإِنَّمَا صُولِحُ عَلَى الْجِلَا یہ جو ہے جلاوتاً ہونے پر انہوں نے صلح کیا تھا فَمَلَّكَ اللَّهُ تَعَالَ مَا لَهُمْ النَّبِيَةِ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اللہ تعالی نے ان کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنا دی یہ ان کی ملکیت بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت اب میرا ملک ہے یہ پین میں نے اپنے پیسے سے خرید آ اب میں اس پین کو کسی کو دے دوں فقیر کو دے دوں میری مرضی کسی کو توفہ دے دوں میری مرضی اپنے بیٹے کو دے دوں اپنے بائی کو دے دوں میری مرضی ملک بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَكَمَ فِيهِ بِمَا عَرَاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرضی کو اس میں جو کرے وَقَانَ فِيِهِ فَدَقُ اور فَدَق بھی اسی میں تھا فَدَق بھی اسی میں تھا سمجھے آئینے بات آپ کو یہ کتاب قرآن الكریم اجازت دے ابھی سنتے جائیں ابھی آپ سنتے جائیں یہ دو مختلف آیتوں کو آپ نے کنفیوز کیا ہے ایک وہ فی ہے ایک وہ فی ہے جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے فی یعنی مال غنیمت مال غنیمت جنگ کے اس میں لشکر والوں کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے بھی محنت کیا ایک ہے جو سنے لشکر نے کوئی کام ہی نہیں کیا اگر لشکر والوں نے کوئی محنت نہیں کیا تو اس میں حق نہیں بنتا ان کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے تفسیر جلالین عبد الرحمن سوئیتی کی تفسیر دار ابن کثیر کے چپا ہوا کتاب ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 69 صفحہ نمبر 540 ملاحظہ فرمائے مَا فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَارِكَا وَمَالَ اللَّهُ تعالیٰ نے جو اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے آپ لوگوں نے اس پہ گوڑے نہیں دوڑائے تو اس مال کا کیا ہوگا اس کا حکم یہاں پہ لفظ میں مذکور نہیں ہے لیکن اس کا جواب واضح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے اچھا اس کے شرح میں اس کی تفسیر میں سویتی صاحب فرماتے ہیں وَمَا أَفَعَ اللَّهُ میں اس کو فل پیچ کر رہا ہوں مَا أَفَعَ اللَّهُ أَفَعَ اللَّهِ یعنی رَدَّ اللہ نے پلتا دیا عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے پلتا دیا ان کے مال سے فَمَا أَوْجَفْتُمْ مَا أَوْجَفْتُمْ آپ نے نہیں دوڑائے اصرعتم یا مسلمون علیہی من زائدہ اچھا خیل ولا رکاب ابل رکاب سے مراد ابل ہے ای لم تقاسو فیهم مشق آپ لوگون اس جنگ میں کسی قسم کا کسی قسم کا کسی قسم کی مهنت عبنی کی کسی قسم کی مشقت نہیں ہوتائی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ عَلَى رُسُولِهِ مَنْ يَشَاوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِير فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيهِ وَيَخْتَصُ بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنائی دے رہے بھائی فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيهِ یہ شیعوں کی تفسیر ہے یہ شیعوں کی تفسیر ہے بھائی فَلَا حَقَّ لَكُمْ کیا فرمارا رہے ہیں آپ کا اس میں کوئی مسلمان آپ کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا يَخْتَصُ بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کیا فرما رہے ہیں سر میں یہ کروں جو آپ کے رہے ہیں کہ اس میں آپ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ مخصوص ہے سر اجازت ہے یہ مفسر کے اقوال ہیں یہ مفسر کے اقوال ہیں جن صحابہ نے اس جنگ میں شرکن دیں کیونکہ یہ تو مال تو مالیں فیب بنا جنگ کیے ملتا ہے نا سر مجھے اجازت ہے بولنے کی تھوڑا بجی صاحب جی بول ان کا حصہ نہیں ہے وہ سر مجھے پہلے ہی بتا ہے کہ مالیں گنیمت اور مالیں فیمی کیا فرق ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے حصے نہیں کیے قرآن میں جو آپ سورہ 6 سے 10 تک پڑے کہ اللہ پاک نے یہ کیا ہوگا بجی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں ضرور عطمت حاجروں کا بھی ذکر کیا ہے نہیں یہ حق ہے پیغمبر کا مخصوص ہے فیختصو بہن نبی یہ مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہ آپ اس مال کی بات کر رہے ہیں جس میں لڑائی کے بات حاصل ہوتا ہو آپ سنتے جائیں بھی ابھی ختم نہیں ہوا میری بات اب ابھی سنتے جائیں اچھا ابھی آپ سنتے جائیں میرے بات یہ کتاب ہے کتاب بخاری شاب دار احیات تراث العربی بیروت لبنان میں ایک کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب ہے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب فرد الخمس میں باب فرد الخمس صفحہ نمبر پانچ سپچاس میں شروع ہوتی ہے اس میں حدیث اگلے صفحہ میں جاتے ہیں یہ حدیث نمبر تین ازار چورانوے میں یہ تین ازار چورانوے کافی لمبی حدیث ہے اس میں عمر کے کچھ جملے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب ہیں اپنے خلیفہ کے باتیں سنو عمر نے کہا فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنَ هَذَ الْآمْرِ میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ فِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي هَذَ الْشَيْءِ فِي هَذَ الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْتِهِ أَحَدًا غَيْرَةً کہ اللہ نے فَائِ میں مال غنیمت میں رسول اس میں سے کچھ ایسے مال ہیں جو مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور وہ کسی اس میں کسی اور شخص کی کسی طرح کی شرکت نہیں ہے پھر عمر نے یہ تلاوت کی وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَكَانَتْ هَذِي خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال جو تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خالص تھا ان کا ملک تلق ہے ان کے لئے مخصوص ہے خالص ان کے لئے خالص ہے آپ مجھے بتائیں کہ عمر کہہ رہا ہے یہ خالص پیغمبر کے لئے آپ کہہ رہے ہیں اس میں اشتراک ہے اس میں پارٹنرشپ ہے آپ بہتر جانتے ہیں یا عمر بہتر جانتا ہے مجھے بتاؤ سر وہ تو بیسیکلی بات یہ کہ عمری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہتر ہی جانتے ہیں وہ تو عمر عقید ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالِ حیات میں اس مال کا کیا کرتے تھے وہ دوسرا سوال ہے سوال کو چین نہ کرو سوال کو چین نہ کرو پہلی بات یہ ہے نہیں نہیں چھوڑ دو وہ کیا کرتے تھے بھئی نہیں یہ دوسرا سوال کر رہا ہوں بولو بولو سوال کرو بعد میں شکاید نہیں کرنا کہ مجھے بولنے نہیں جو جو آپ نے بات گئی وہ رسول اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے تو سر ہم نے کب انکار گئے کہ اس میں رسول اللہ کا حصہ نہیں ہے بھائی حصہ یہی خلط کہہ رہا ہوں آہ بھائی ہم فارسی پشتوں میں بات کر رہا ہوں چینی زبان یہ کہہ رہا ہے اس میں پیغمبر کا حصہ ہے ہم کہہ رہے ہیں خالص ان کا ہے فرق نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو خالص ان کا مال ہے سب ان کا مال ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے صل اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں آپ کو فرق نہیں سنتے ہیں ابھی ابھی اتنی دیر ہم کتابیں دکھا رہے ہیں کو اور بھائی کالیج میں ہی پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھتے ہیں اور بھائی سامنے والے کے بات سنتے بھی ہیں اور کالیج میں سامنے والے کی بات نہیں سنتے ہیں سر میں نے آپ کو کبھی دیکھیں ان دو جملوں میں ان دو جملوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا یہ مال میرے لئے خالص ہے یہ میرے اس میں کسی کی اشتراک نہیں ہے یہ پین جو ہے یہ پین اس میں اشتراک ہے یہ میرے میں اور میرے بائی نے مشترک کری دیں ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا پہلی بات یہ ہے آپ نے سوال کیا قرآن کی روح سے وہ اس میں سب کا حق بنتا ہے اس میں چھے حصے بنتے ہیں آپ اجازتیں بات کرنے کے سنیں آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حبہ بنتا ہی نہیں ہے حبہ تو غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سب کا حق بنتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہم ثابت کریں قرآن سے کہ یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خالص ہے ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے قرآن کی روح سے اور آپ کے صحابہ مفسرین کے ان کے بات سنو ان کے فرامین کے روح سے کہ یہ ملک خلق ہے اب جب یہ ثابت ہوگے پھر حبہ کا امکان بن جاتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ حبہ ناممکن ہے یعنی وہ بخش دے اپنے بیٹی کو یہ ہو ہی نہیں سکتا ابھی ثابت ہو چکا ہے نا ابھی مزید سنو یہ کتاب بخاری یہ ترجمہ وہ ترجمہ وہ فوائد شیخ حافظ حماد صاحب کا یہ جلد نمبر تین ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب فرض خمس میں اسی جملے جو عمر صاحب کے جملے ہیں میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ انہوں نے صفحہ نمبر 376 میں انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کے خلیفے صاحب نے فرمایا میں تمہیں میں اس کو فل پیچ کروں میں تمہیں اس کے مطالق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعق امال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا اس میں آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا اہاں 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 بھائی سمجھائے نا خاص کر دیا مخصوص ہے اہاں بھائی بات سنو رسول اللہ کی مرضی ہے رسول اللہ کی مرضی ہے اب بھائی اب بھائی آپ تو کہہ رہت ہے نا شروع میں کہ اس میں سب کا حصہ بن جاتا ہے انہاں رسول کا حصہ ہے اس میں آپ تو کہہ رہت ہے چھاہو سہی سمجھائے نا سر نہیں نہیں ہے حصہ نہیں ہے بھائی اس سندھ میں کیسے لوگو تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں مانتے ہیں نہیں سر مجھے آپ جواب دیں جو ولمہ ساکین دی جو یہ لفاظ آئیں یہ کہاں جائیں گے سر آپ آتی ہے مطلب کہ اگینٹس میں جاتے ہیں دو قسم کے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ پتھان اس طرح ہوتے ہیں کیا ہوگا تم کو آپ کو سٹیسفائی کرے نا سر مجھے کیسے سٹیسفائی کرے میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا آپ کو سٹیسفائی جب کہہ رہے ہیں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں سنو ناراض ہوا ہی اتنی واضح بات ہے آپ سمجھنے کیون سمجھ نہیں آرہی بھائی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بات سنو سب کو سمجھا جاتی ہے اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اب اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے بتاؤ اس میں سے کہاں سے نہیں سمجھ آئی اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سے خدافزی کریں گے مجھے بتاؤ کہاں نہیں سمجھ آئی بات سنو میں سمجھا دیتا ہوں دوبارہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں فئے کے دو قسم ہوتے ہیں ایک قسم ہوتا ہے یعنی مال غنیمت کہ وہ جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے مسلمانوں کی اس میں حصے ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے وہ جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے ایک مال غلی یہ سب کو پتہ چل گیا ابھی کتنی دفعہ کہہ دیا میں نے اس کو ابھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا حصہ ہوتا ہے اور بھائی ایک دوسرا قسم ہے فائقہ بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا وہ سب مال مل کے تلق ہوتا ہے خالص مال ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھ آئی بات یا مشکل ہے اس میں کوئی چیز سر سمجھ میں آ رہی ہے مگر وہ آیت مجھے کنفیوز کر رہی ہے وہ دوسرے کے لیے بھائی چلے سر میں دوسرا سوال کر رہا ہوں نہیں نہیں دوسرا سوال نہ کرو چھوڑو چھوڑو ابھی ختم بات نہیں ہوں اس کو سمجھ نہیں آیت کنفیوز کر رہا ہے دو مختلف آیتیں ہیں ایک آیت ہے اس میں جو جنگ کے ذریعہ ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ آیت جنگ والی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آیت وہ فدق میں اس کا اطلاق ہی نہیں سن لو سن لو بھائی خدا حافظ آپ ابھی سن لتا ہوں اگر سن نہیں سکتے تو میں آپ کو خاموش کر دیتا ہوں اب میں ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جبرائی نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر موجزے دکھاؤں میں بیان کر سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے کہتے ہیں نہیں سمجھ رہی نہیں سمجھ جاری کسی اور سے پوچھ رہا ہے نہیں سمجھ جاری کسی آپ نے کسی سے پوچھ دوسروں کو جو سمجھ جارے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیع کے مال میں اپنے رسول کو خاص کیا اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا تم لوگوں نے اس پر اپنے اونڈ گوڑے نہیں دوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول رسولوں کو سلام اللہ علیہ وسلم جس شخص پر چاہے طبضہ دے لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب پتر رکھنے والا ہے گویا فی کمال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ جس میں اشتراک ہوتا ہے نا لوگوں کے حصے بنتے ہیں وہ ہوتا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے اگر جنگ نہ ہو جنگ نہ ہو تو اسے میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہوتا وہ دو مختلف آیت ہیں کیوں سمجھ نہیں آرہی یہ بات مجھے نہیں مال مجھے زیادہ سے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اداکاری کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے ہمیں غصہ دلانے کے لیے یہ کتاب صحیح بخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائیے مزید بخاری کے آپ کو اقوال دکھائیں تاکہ آپ سمجھا جائے بخاری وہ جلد نمبر تین تھا یا جلد نمبر پانچ یہ جلد نمبر پانچ ہے یہ دوسری جگہ پر بخاری کا ہے جلد نمبر پانچ ترجمہ ہوئی حماد صاحب کا ملاحظہ فرمائیے ہم پر حدیث نمبر پانچ تین سب اٹھاون سفر نمبر دو سب پچھتہ تار حدیث شروع ہوتی ہے پھر عمر کے جملے پھر عمر نے فرمایا عمر عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں بلاش ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مال فی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور آپ کے علاوہ کسی کو یہ مال نہیں دیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلوایا جس پر تم نے گوڑے اور اونٹ نہیں دورائے لہٰذا یہ تمال اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فکانت فکانت حادی خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اموال خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز خالص ہوتا ہے کسی شخص کے لئے اس میں یعنی کسی کے دوسرے کا حصہ نہیں ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کالیج کیسے گئے اللہ اپنے مولیوں کو بلاو نہ بات کوئی سمجھ آئے یہ کتاب بخاری دوسرا ترجمہ دیکھو مولانا ترجمہ تشریف مولانا محمد دعود راز جلد کونسا ہے جلد چاروں ملعظہ فرمائی دیکھو انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے یہ لمبی حدیث ہے یہ میں آپ کو یہ حصہ جو ہے میں دیکھیں صفحہ نمبر چار سو ستہ سٹھ میں حضرت ان کے جو حضرت ہے نا ہمارے ترجمہ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا آن حضرت جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے کچھی کو نہیں تھا آپ نے اس آیت کی دلاوت کی ما اوفا اللہ علیہ رسول ہی من ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ ترجمہ میں کوئی دقیق ترجمہ نہیں ہے ترجمہ اس میں کچھ گربر ہے اچھا عزیزوں ملاحظہ فرمائے کتاب شرح مشکل والعاثار تعلیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی الجزء الثامن چاپ مؤسسط الرسالہ یہ کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو پندرہ میں انیس سو چورانمین ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر اکاون میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر تین نظار سنتالیس یہ حدیث کافی طویل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اگلے صفحے پر اس آیت کے ذیل میں ما افا اللہ علیہ رسولہ من اہل القرآن ملاحظہ فرمائیں یہ کہ تحاوی صاحب کیا فرماتے ہیں ان الافیا اللہ علیہ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنفان فیہ جو ہے فیہ کے دو قسم ہیں فیہ کے دو قسم ہیں دو سنف ہیں اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیہ دی ہیں یہ دو قسم ہیں ایک وہ قسم ہے جو میں نے اس آیت میں ذکر کیا ہے والسنف الآخر مذکور في الآیت التي قبلها في السورة التي هي فیہ وقول وما افا اللہ علیہ رسولہ منهم فما اوجبتم عليه من خوال اللہ علیہ وآلہ رکا ایک وہ ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ایک وہ دوسرا فیہ ہے جو اس آیت میں ما افا اللہ علیہ رسولہ منهم جس بے گورے نہیں دورا یہ گرے فما كان من ذلك الفی فما كان من ذلك الفی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الناس جميعا جو فی اس سنف میں سے ہوتا ہے جس میں گورے نہیں دورا جاتے وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوتا ہے فكانت ملکا لا فیعن من ذلك السنف تو یہ جو ہے یہ جو جس پہ گورے نہیں دورا جاتے فكانت ملکا لا فیعن من ذلك السنف یہ ملک ہوتا ہے یہ ملک ہوتا ہے یہ ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک ہوتی ہوں کی وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جمعیان یہ مخصوص ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھو عزیزوں میں نے حدیث دکھا ہے عمر کا قول دکھا ہے قرآن کے آیت دکھا ہے مفذرین کے اقوال دکھا ہے ان کے علماء کے اقوال دکھا ہے کہ فیئے کے دو قسم ہوتے ہیں اب پھر بھی اس کو سمجھنی ہے اب پھر بھی اس کو سمجھنی ہے اب بولو افہد صاحب بولو فات چلے گئے ہیں اب پھر یہ نہ کہے کہ مجھے وقت نہیں دیا ان کو میں دوبارہ لائے ہوں یہ چلے گئے ہیں خود چلے گئے ہیں یہ کہ بھائی فائی کے دو قسم ہوتا ہے دو فدق جو ہے فدق وہ ملک تلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا پھر یہ دانا کرنا کہ کیوں حبہ کیا ہے کیسے حبہ ہو ہی نہیں سکتا حبہ ہو سکتا ہے کیوں اب یہ ایک چیز میرے میری ذاتی ملکیت ہے یہ بخاری ہے یہ بخاری میں نے اپنے پیسے سے خریدی یہ میں نے اپنے پیسے سے خریدی اب میں چاہوں اس بخاری کے ساتھ کروں میں اس کو خود اپنے گھر میں رکھوں میں کسی دوست کے دے دوں میں کسی لائبرری کو ڈونیٹ کروں میری مرضی میری مرضی بخاری کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں یہ میری ملکیت ہے جب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ملکیت ہے تمہارے علماء یہی تمہیں سکاتے ہیں کہ فیعے میں سب کا اشتراک ہے بے اوقوفو